موسیقی ہم یہ ارج کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو اور چاروں سوائی حکومتوں کو کہ وہ انشور کرے کہ لوگوں کے حقوق ان جنرل اور اقلیتوں کے اور ونرابل کمیونٹیز کے ان پرٹیکلر وہ ان کی زندگیوں کو جانوں کو تحفظ ہونا چاہیے یہ لکھا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ملزم شراخت ہونے چاہیے پروسیکیوٹ ہونے چاہیے یہ کہا ہے کہ عدالتیں اس کو سیریسلی لیں اور سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جب واد فیضی ابھی وزیر قانون جناب عاظم نظیر تارٹ صاحب یہ قرارداد انہوں نے پیش کی جو کسرت رائے سے منظور ہوئی کہ اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے تحفظ تو ہر ایک کو ہی ہونا چاہیے اور تحفظ تو اس کا نظارہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میری زبان میرے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے اور یہی حق مجھے بھی ہونا چاہیے سارے محفوظ ہو جائیں گے لیکن یہ جو شدت پسندیاں ہیں یہ جو ادم برداشت ہے یہ جو ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑنا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا سواد جیسا دل خراش واقعہ ایک واقعہ کی ابھی وہ دھول بیٹھتی نہیں ہے کہ پھر آقبتنا اندیش لوگ بلکہ مجرم جتھے کی صورت میں وہ اگر تھانے سے نکال کے کسی کو زندہ جلا دے اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کوئی لیکن کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میرے طرز تخاتب نے میرے بولنے نے میرے جذباتی ہو کے للکارنے نے ازہان کو اس طرف ممائل کر دیا کہ جو بھی آئے اپنے ہاتھ میں لے لو جب ہم جائیں گے وابڈا کے یا کسی فیڈر کے اور نعرے تکبیر نعرے تکبیر لگا کے آپ لوگوں کو ساتھ لکھا رہے ہوں گے تو پھر تو جس کا جو دل کرے گا سوچو آپ کر دے گا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ریاست کسی میں کسی مہشم میں ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی اجازت ہو نہیں سکتی اپنے آپ سے پوچھئے نا آپ کے گھر آکے کوئی کیا دل پہ گزرتی ہے کتت تقاضے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں غیرت ایمانی لیکن یہ ایمانی تقاضہ نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگا اور آپ نے خودی خودی مدعی خودی منصف اور خودی جلاد نہیں ایسا نہیں ہے یعنی موضوعات میں بات کریں گے کہ میرا بطور میڈیا پرسن اس میں کیا فرض ہے علماء کا اس میں کیا فرض ہے معاشرے کا اس میں انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے کیا فرائز ہیں جن کو ادا کرنا ہوگا ہم نے زحمت دی ہے میری خوش قسمتی کہ میں ان کے والد محترم کو بھی بطور جنرلیسٹ ڈیل کرتا رہا تب اخبار تھے فورمز تھے خبریں تھیں ٹیلی فونے کیا جا کے ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کے صاحبزادے چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان جنب علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی بہت شکریہ راغب بھئی آپ کے آنے کا ماشاءاللہ آپ نے اقتدار تو سنبھال لیا کچھ دن ہوئے لیکن یہی جو شدت تھے حدت تھے اور پھر میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بھی قربانی دی لیکن تب فرقہ واریت روج پہ تھی کافر کافر تھا بندوکے تھیں دماغے تھے اب یہ جو یہ جو ہے اس کے ذریعے میں دیکھتا ہوں کوئی پیچھے نہیں رہا علماء بھی پیچھے نہیں ہیں جو دل کرتا ہے کہے جا رہے ہیں اور مشتل کر رہے ہیں جذبات اور اشتہارات پہ لکھا ہوئے شمشیرِ بے نیام اور اس کے ریٹ جیاد ہیں یہ کیوں رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جن حالات کی اور جن مناظر کی مندر کشی کی ہے حقیقت میں پاکستان انہی سے آج کل گزر رہا ہے دیکھیں جب ہم شہدت پسندی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں عمومی طور پر مذہبی شہدت پسندی کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مذہبی سے زیادہ سیاسی شہدت پسندی معاشرے میں زیادہ ہے آپ خیبر سے لے کے کراچی تک کے معاملات اور حالات کو دیکھ لیجئے ہمیں سیاسی شہدت پسندی کے مذاہب زیادہ نظر آئیں گے جہاں پہ صوبے مرکز کے خلاف اور صوبوں کے خلاف نظر آ رہے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ صوبوں کے اندر مختلف گروہوں کے مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں مرکز میں اور جماعت کی حکومتیں اچھا اب یہ شہدت پسندی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ بھی معاشرے کی تباہ و بربادی پہ منتج ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی شہدت پسندی ہے وہ بھی کم و بیش اسی قسم کے حالات کے اوپر منتج ہو رہا ہے آپ نے شہدت پسندی کے واقعات کا ذکر کیا پہلے سیاسی کا ذکر کیا اس کے بعد پھر مذہبی کا ذکر کیا ہم مذہبی کو لے لیتے ہیں سیالکوٹ سے لے کے جڑا والا جڑا والا سے لے کے سرکوزہ لے کے سوات ان تمام مقامات کے اوپر ہمیں مذہبی حساسیت کے معاملے پر لوگوں میں شدت پسندی کا اظہار دیکھنے کو ملا ٹھیک یہ جو لفظ انہیں استعمال کے ہے مذہبی حساسیت کے معاملے مذہبی حساسیت نہ صرف مسلمانوں میں ہے بلکہ دیگر مذہب میں بھی موجود ہے پاکستان میں رہنے والے دیگر مذہب بھی اپنے اپنے مذہبی مذہب کے حوالے سے حساس ہیں اور ہونا بھی چاہیے ہر مذہب والے کو اپنے معاملات کے اوپر حساس ہونا چاہیے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جن مذہبی حساسیت کے معاملوں پر ہمارا رد عمل یا ہمارے روئیے جو ہمیں جس کا منحیس القوم ہم عامت الناس اظہار کر رہی ہے کیا واقعیتاً اسی قسم کا روئیہ ظاہر ہونا چاہیے یا اس میں ہم اگزجیریٹ کر گئے ہیں ہم حد سے تجاوز کر گئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بات ہی قرآن کریم کی میں نے اکثر دیکھا جب قرآن کریم کے ڈسونر کی بات ہو رہی ہے تو ہینِ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی بلاس فیمی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اب بلاس فیمی یہ چیز بنتی ہے بلاس فیمی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبی آ کے ساتھ ہے جبکہ بلاس فیمی کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہے جب قرآن کریم کی توہین کے واقعات ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ڈسونر آف قرآن کریم ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب ڈسونر آف قرآن کریم ہے کہیں پر یہ الزام ہے اور کہیں پر یہ ارادتن ہے ہمیں دونوں صورتوں میں دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے دیکھئے اس کی تین صورتیں بنتی ہیں یعنی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی شریعت اجازت دیتی ہے نہیں نہیں ہم پہلے رویہ کی بات کی ہوگی ہے ہم پہلے بات کریں گے کہ کس مذہبی حساسیت کے معاملے پر شریعت ہمیں کس قسم کے معاملے کو ظاہر کرنے کا کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات مقدمے کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا ہم کہ کسی بھی قسم کی سزا کا تعایل ہم یہ ریاست کے قائم کردہ اداروں کے اوپر ان کے کام ہے ان کی کام ہے ٹھیک ہے اور اس سزا کی عمل درامت یہ انتظامیاں بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک فرد واحد یا کوئی گروہ یا اجتماع لوگوں کا یہ اس ہونے والے واقعے کو ریپورٹ کر سکتا ہے ایکزیکٹلی ٹھیک ہے صرف ریپورٹ کر سکتا ہے اور بہت بھی ہوا جو اکیوز جس کو وہ سمجھتے ہیں اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام ہے فرد واحد کا گروہ کا یا اجتماع کا اس سے بڑھ کر انہیں آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے شریع طور پر یہاں تو تھانے سے نکال کے تھانہ جلا دو گاڑیاں جلا دو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ شاید آمد و ناس یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوراق جلائے گئے تو بدلہ میں ہم نے بندے کو جلانا ہے انہ دللہ اور یہ آمد و ناس کی ایک ستھی فہم ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان قرآن کریم کے اوراق کی توہین کرتا ہے ڈس آنر آف قرآن کرتا ہے یا مصف کی توہین کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مصف کی توہین کرنے کے نتیجے میں وہ دائر اسلام سے خارج ہوگا اگر وہ ارادہ دن کر رہا ہے اور اسے تازیری سزا دی جائے گی ٹھیک ہے حدود اس کے لئے مقرر نہیں ہے تازیری اور تازیری سزا جو ریاست اس کے لئے مقرر کرتا ہے مقرر کرتا ہے ریاست نے اس کے لئے عمر قید کی سزا مقرر کی ہے اور علماء کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی ڈس آنر کی کر رہا ہے تو ریاست نے جو عمر قید کی صدا مقرر کی ہے وہ اسے دی جانے چاہیے اور وہی اس جرم کا بدلہ ہے آمد و ناس کو یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ڈسنور کی صدا کیا ہے انہوں نے تو صرف ایک چیز پتا ہے کہ جہاں پہ بھی توہین مذہبی حساسیت میں توہین کا پہلو ہے ہم نے بندے کو مار دینا ہے اچھا کس نے کیوں یہ رہ گئی بات ہر بندہ تو یہاں علامہ بن کے پیر رہ گئی میری بات آخری ہے یہ کس نے بتانا تھا کیوں کر نہیں بتا پائے اس میں کس کی ذمہ داری بنیتا ہے ملٹیپل ہمارے پاس لیول ہوتے ہیں تربیت کرنے کے اور تعلیم دینے کے بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اور جہاں پہ پروان چڑھتا ہے وہ والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے سکول جاتا ہے اسازہ کی ذمہ داری میں آتا ہے اور پڑھنے کے لئے آلہ تعلیم کے لئے جاتا ہے تو وہاں پہ موجود اسازہ کی ذمہ داری پھر معاشرہ بہت کچھ سکھاتا ہے ہمارے معاشرے کا علمی یہ ہے کہ پہلے جو گلی محلے کے بابے ہوا کرتے تھے اب ہم نے بابوں کو عزت دینا ختم کر دیئے بابوں کے ساتھ جو ہمارا لیلیشن بچے کا اور ایک بابے کا ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور بابوں کو دیکھ کے جو بچوں کے سر جھک جایا کرتے تھے اور ان کی تعظیم ہوتی تھی اور اسے گلی محلے کا بڑا سمجھا جاتا تھا اور وہ جو ٹوکتا تھا اس کے ٹوکنے کو بہتر خیال کیا جاتا تھا آج اگر کوئی ایسا ہی اکل مند آدمی جو کسی جگہ پہ رہتا ہے وہ کسی بچے کو ٹوک دے تو اس کا والے لڑائی کرنے کے لیے آ چاہتا ہے میں ہمارے بچوں کو سمجھ لوں گا تم کون ہوتے کرنے والے تو یہ جو فیبریک ہے نا ہمارے معاشرے کا یہ بہت ہر تک چینج ہو چکا ہے اس چینج ہونے کی وجہ سے تعلیم اور تربیت کا جو سسٹیمیٹک ایک ہمارا اپروچ تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں مجھے ایک سوال آگیا زمین کیا اس میں کچھ اس چیز کا بھی اثر ہے کہ جب میں یہ دیکھوں گا مجھے نہیں آتا کچھ میں دین اس طرح عربی نہیں سمجھ پاتا لیکن اس پر آیا کہ وَا تَسَمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہی ہے نا جی وَا تَسَمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا اس میں مرے رسول کے وہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کی جماعتوں کے نام فرقوں پہ ہیں اداروں کے نام فرقوں پہ ہیں تو پھر میں اپنے طرف نکل گیا ہوں کہ یار میں فرق کیوں منہ کے سردی جب علماء خود قرآن کے آیت پر میں چل گئے ہیں یہ بنتا ہے اقلاً میں میں آپ کو ارز کرتا ہوں جو اختلاف ہے رائے اور مخالفت یہ دونوں جوزوں میں فرق ہے اسلام کے مختلف جو سبجیکٹ ہیں جن کے پر بات ہوتی ہے ان میں سے ہم اسے کہتے ہیں ایتھکس آف ڈیس اوپینین یا ایتھکس آف ڈیس ایگریمنٹ عداب الاختلاف اختلاف کے عداب کیا ہیں ہمارے ہاں بدکسمتی سے ماضی قریب سے لے کے ایک سو سال ڈیر سو سال تک جو ایتھکس آف ڈیفرینسیز ہیں یا ڈیس اوپینین ہیں اس کے اوپر پر پروپرلی کام نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا ہاں چالیس پچاس سال پہلے جو مختلف جماعتوں اور فرقوں کے علماء ہیں ان کے ہاں ایک دوسرے کے دلوں میں عزت تھی رکھ رکھاؤ تھا اچھا رکھ رکھاؤ بڑے علماء میں آج بھی ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسئلہ کے ساتھ ہے جب وہ آپس سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ شاید اس کو ابزرب کریں گے کہ بہت اچھے طریقے سے ان کے ملاقات ہوتی ہیں وہ جو گلی محلے کے علماء کے اور مولویوں کے دمائے لڑائی ہوتی ہے وہ چیز وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے وہاں پہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے اور وہ آستینے چڑھانے پہ ختم نہیں ہوتا وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پہ ختم ہوتا ہے مقالمے پہ شروع ہوتا ہے مقالمے سے وہ ختم ہوتا ہے تو جو مقالمے کی اہمیت ہے ہمارے معاشرے سے وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے اور مقالمے کی اہمیت اس لیے مقالمے کے وقوب زیری اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بجا ہے میرا فرمایا ہوا جو میں نے کہہ دیا نا میں حرف آخر ہوں جبکہ کوئی بندہ بھی حرف آخر نہیں ہے کیونکہ جب یہاں پہ مختلف آرہ فکر کی موجود ہیں انٹرپیٹیشن کی موجود ہیں تو پھر حرف آخر کوئی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کو اپنا عقیدہ اور اپنا معمول سمجھتا ہوں دوسرے کے ہاں وہ اس طرح کا عقیدہ نہ ہو ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جو مختلف مسالک کے معمولات ہیں ان میں بہرحال ڈیفرینسز موجود ہیں اور ہمیں ان ڈیفرینسز کو لے کر ہی اپنے پاکستانی معاشرے میں آگے چلنا ہے اچھا جی مجھے یہ بتایا نیمی صاحب کہ اس میں میں نے پہلے جیسے کہا میں چاہوں گا وقت ہوا تو دوبارہ در اس پہ آئیے گا کہ جو شدتیں ہم امرو محراب سے دیکھا کرتے تھے کمی ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی بھی سیزن جب آتے ہیں تو کام توڑا تیز ہو جاتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میڈیا میں جب اس فیلڈ میں آیا تو میرے ذن میں تو یہ صحیفہ یا آسمانی والا واقعہ تھا صحافت صحف سے اور میں تو پیغمبرانہ اور صحاف سمجھ کے اس میں آیا اور مگر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں میڈیا کو دیکھئے ہمارا میڈیا بھی سپلیٹ ہے پرو گورنمنٹ ہے انٹی گورنمنٹ ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہم اپنے میڈیا کو دو مختلف جہادوں میں جاتا ہوا پاتے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپر میڈیا کٹھا ہو سکتا اور ہونا بھی چاہیے قومی سلامتی کے ایشیوز کے اوپر میڈیا کو یک زبان ہونا چاہیے اس میں میخ میک نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور قومی سلامتی کے ایشیوز وہ پرو گورنمنٹ میڈیا کو بھی پتا ہے اور انٹی گورنمنٹ میڈیا کو بھی پتا ہے اچھا اب اپنے اپنے سٹانس کو وہ لے کے کیوں چلتے ہیں کیونکہ اپوزیشن وجود ہے اور کم اور بیش تگری اپوزیشن ہے تو پھر جو انٹی ہے وہ چیز جو دکھاتے ہیں وہ بھی بکتی ہے اور جو پرو ہے وہ جو چیز دکھاتے ہیں وہ بھی بکتی ہے تو میڈیا تو آج کل بکنے پی آگیا نا ماملہ تو پھر بکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھی جاتی ہے اور جو چیز جتنے جیدہ دیکھی جاتی ہے اس کو پر احتیار بھی اتنے زیادہ ملتے ہیں ہماری رائے میں میں نے یہ پہلے ارز کر دیا کہ جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اندر ہر ہر فرد کو اور ہر ہر ٹیم کو یک زبان ہونا چاہیے اس کے اوپر ان میں اختلاف نہیں ہونا جس سے ملکی ترقی کے ڈانڈے ملتے ہیں اور جہاں پہ آپ ایشوز ہیں جو دیگر ایشوز ہیں کہ آپ نے ترقی کے لیے راستہ کون سے اختیار کرنا ہے اس کے اوپر آپ اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیبیٹ کیجئے جیسے قرآن کریم میں بھی مقالمے کو آسن انداز سے کرنے کا حکم دیا ہے اور جدال اور تفرقے سے بچتے ہوئے اپنے اختلاف کو بیان کرنے کا کہا گیا ہے اچھے یہ اس کی بھی بات کہلیتے ہیں میڈیا سے اب ادھر بھی آ جاتے ہیں سوشل میڈیم اور اس پہ جس کا جو دل کرتا ہے صبح وہ جس کے نام سے مرضی لگا دیتا ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے یہ ہے کہ بس کی توئین نہیں ہونی چاہیے جتنا پھیلا ہوگا سواب ہوگا اور جب وہ اس کو دیکھتا ہوں تو کسی جگہ سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس کا کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہوتی کہیں سے جتنی عقل کے مطابق بندہ کر سکتا ہے اس کا کیا کرنا ہے قومی ادارے ہوں شہداء ہوں ملکی معاملات ہوں حساسیت ہوں قوانین ہوں شخصیات ہوں ذاتی زندگیاں ہوں سب کچھ اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے دیکھئے میں نے پچھلے دنوں یہ جو پنجاب میں ایک قانون منظور ہوئے حد کی عزت کا حوالے سے میں نے اس کو پر ایک خود بھی آرٹیکل لکھا عنوان تھا خبر غلط خبر جالی خبر اور قانون حد کی عزت تو جو سوشل میڈیا ہے یہ جالی خبر دیتا ہے یہ خبر نہیں دیتا غلط خبر بھی نہیں دیتا کیونکہ جب غلط خبر آتی ہے تو اس کے پر التماس سے معذرت بھی آتی ہے اور یہ ہوا کرتا تھا اخبارات کے اندر جب غلط خبر آئی تو اس کے اوپر ہوا کہ یہ غلط خبر شاب گئی ہے اصل حقیقت یہ ہے لیکن یہ تو وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ آپ جتنا زیادہ غلط بھی آنی کریں گے اتنے ہی زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے جتنا بارہ مسائلیں دے دال اندیسی اب بارہ مسائلیں آپ ڈالنا شروع کریں گے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی آپ کو اسی قسم کی چیز ملنا شروع ہو جائے گی تو اصل چیز یہ ہے کہ جو خبر کا پھیلاؤ ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آجائے تو فتح بیانو خوب تحقیق کر لو تو جب ایک بندے کے بارے میں پتا لگ گیا ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر غلط بیانی کرتا ہے اور لوگوں کے بارے میں غلط خبر عام کرتا ہے تو پھر سننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خبر کی پہلے تصدیق کریں اور پھر اسے آگے شیئر کریں لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہنی سمجھ اور سوچ کے مطابق وہ خبر ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آگے شیئر کرنا فرض لائے سنجی سے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ شیئرمن رویت علال کمیٹی اور بادشاہی مسجد کے خطیب جناب مورانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ کیسے مزاج ہیں حضور الحمدللہ اللہ شکر ہے علامہ ڈاکٹر راغب نیمی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی میری خوش قسمتی اور آپ فون پہ ہیں تو آج تو میری ڈبل موجے رحمت والی ہو گئی ہیں اچھا اچھا جی عزاد صاحب ہے دسو جی ذرا یہ بتائیں بات ہو رہی ہے کہ یہ شدتیں یہ حدتیں آپ سرگودہ بھی پہنچ رہے ہیں پھر ابھی وہ دول نہیں بیٹھتی تو سوات والا واقعہ سامنے آ جاتا ہے پھر آج قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے قرارداد بھی قصرت رائے سے منظور ہو گئی ہے اس میں یہ بتائے گا اس میں علماء کا کردار تو ہم پوچھتے ہی رہتے ہیں جب بھی ہماری بات ہوتی ہے میڈیا کا کردار اور راغم نیمی صاحب کہہ رہے تھے کہ مذہبی شدتوں سے زیادہ سیاسی شدتیں اس وقت ملک میں نظر آ رہی ہیں کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ہمیشہ ایسے انوانات ملک کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے اور پیر اُسامہ اور ممبر اُس حراب بہت میں سمجھتا ہوں کہ تکلیم سے باتیات ہیں جو ہمارے سامنے رونما ہو کر آ رہے ہیں اور سرگودہ کا واقعہ ہوا اور پھر اُس کے بعد یہ جو مدین کے اندر واقعہ ہوا یہ بہت تکلیم دے ہے اور اُس کی جتنی بھی مضممت کی جائے وہ کم اُس دن میں نے بھی اُٹھکتا نے بھی اس بات ادھار کیا تھا کہ جب ریاست موجود ادارے موجود ہوں عدلیہ موجود ہو تو پھر ایک اپنی عدالت لگانا اور خود سکرسلے کرنا اور پھر اس بلے کو بھی پکڑنا اس کو مارنا جی کر اس کو حال بھی لگانا حملات پر پچھ دانا یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کسی بڑی انسیاتی ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے کوئی بھی شخص اگر کوئی مرتقب ہم نے پہلے بھی خیصہ باپس پروگرام کیے ہیں اور یہی بات ہے کہ کوئی مرتقب اگر ہے کوئی بھی ایسا تو اس کے لیے قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے لیے ریاست جو ہے اس کے خلاف وہی کسی کیا ہم سامنے اپنی اپنی عدالتے لگانے تو یہ ایک تقلیف سے بات ہے کہ وہاں پر جو کچھ با پھر اپنی امناک پر جلائے گا ہمارے نقیس رسول اللہ تو فرمان ہے کہ درستوں کو بھی نہ جائے پرانے کریم میں درستوں کو بات تعلق جہاں کہ قتل انسا سبھا گئی کہ جسر ایک ستت پوری انسانی اور پھر آگے تلکر فرمایا کہ ایک ستت پوری انسانی کی جان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قراردھات آئی ہے پلک اس کو منظور نمت چاہیے قدر اللہ نے فرما منظور ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ رسول سلیلیم کا فرمان ہے اسلامی اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں اگر عقلیتیں بستی ہیں اس کا تحافظ کو یقین نہیں اور اگر آپ پھائیستان حضرت قیادی آدم رحمت تعالی کے پرامین کو ٹھپنے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہماری کو حاصل کرتے ہو یہی ہے کہ یہ یہاں پر جو بھی شخص رہتا ہے ہماری زمداری ہے ریاست کے زمداری ہے کہ حفاظت کرے اور آزادی کے ساتھ حفاظت کرے ہیں اب یہ کنیں جن ہیں لوگ آپ اور آئے دن آئے دن آئے دن آئے دن اس طرح کے معاملات ایک تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں شاید آٹسان نے بھی یہ بات کیوں میں نے بھی پوری طرف یہ ایک تو جو جسس ہے مطلب کہ فیفلے ہیں ان کو فوری طور پر ہونا چاہیے ابھی کئی لوگ ایسے پیٹے جو ایک اس میں بھئی گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو جنہوں نے کیا ہے تو ان کو سزائے ملتی چاہیے بلکل چاہیے سب کا سب کچھ سامنے آئے اور یہ جو ہر کوز امامداد چیزیں ہیں اور اوپر رات کی جو سور سے آپ دیکھیں وہاں پر ٹوریزن ہے یس ایکزیکٹلی مہرین میں کلام میں یہ لوگ بچارے ٹیزن میں کمائی ہیں بلکل ایسی اور اس طرح یہ اس طرح کا وہاں پر سانیہ ہونا یا بہت چاہونا یہ بہت تکلیف دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ بچاروں کے جو تاروں پار جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹوریزم کے ساتھ وہ پیسارے کے ساتھ اور اسی طرح کا واقعہ آپ کو یاد ہے پچھتی دفعہ کلکل سلسطان میں بھی کوشش وہ مسئلکوں کے درمیان الحمدللہ اس میں ہم نے بھی وہاں ایک کردار دا کیا اچھا عزاد صاحب کی وجہ سے آپ ہمیں محروم رکھ رہے تھے ان دنوں جب آپ کو شمین میں تھے آپ نہیں آ رہے تھے اچھا آت آگے جی وہیں پہ مجھے ایک بات بتائیے آپ کے اہداف کیا ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے پیغام پاکستان بھی ہے اور سوالہ تو میرے بہت ہے میرے ذہن میں دیکھیں جو آئین ہے اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے طریقے کار آف ورکنگ یعنی اس کو متعین کیا ہو ہے ہم اسے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس میں جو ہمارے پاس پیس ہے وہ ہے کہ ہم نے ملک میں مسلمانانے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کے جو بنیادی حقوق اور ان کی زندگی کے لوازمات ہیں اور ان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے کے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی ہے ہم نے اس کے پر انہیں رہنمائی تجویز کرنی ہے تو یہ تھوڑا سا کونسپٹ ذرا وسیع ہو جاتا ہے اور اس میں آکے ہم کچھ من چیزوں کو بھی لے لیتے ہیں جو کیونکہ ہمیں عمومی ہمارے ورکنگ سے ہٹ کر آتی ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے ایک معاملہ درپیش ہے کراچی کے اندر ہیومین ملک بینک کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ابھی ہمیں کسی نے کہا نہیں اس پر ورکنگ کریں کسی اساملی کی طرف سے ہمیں نہیں کہا گیا یا گورنر کی طرف سے ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ہمیں شریع رائے دیں لیکن ہم نے چونکہ اس کا تعلق برارہ انسانی زندگی کے ساتھ اور مسلمان لانے پاکستان کے ساتھ ہے جہاں پہ ردات کے بنیاد کے اوپر نصب کی طرح کے رشتے کیام پذیر ہوتے ہیں تو پھر ہم نے خود سے اس کے پر ورکنگ شروع کر دی ہے تاکہ ہم قوم کے صحیح طریقے پر رہنمائی کر سکے اور یہ کہ اگر بنایا جائے تو کن کن پیرامیٹرز کے ساتھ اس کو بنایا جائے گا یہ ہیومن ملک بینک ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے بلیڈ بینک ہے کہ جو بھی آیا آکے اپنا خون جمع کر آیا جا کے چلتا بنے اور جو بھی آیا جو برزی بوتل جس نمبر کی لے کے چلتا جس گروپ کی بھی لے کے چلتا ایسا نہیں ہے یہ اس کے ذریعے رشتوں کا تائین ہونا ہے تو رشتوں کے اندر ہمیں پرٹیوکلر ہونا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ رشتوں کی خرابی کا معاملہ بن جائے کہ آج جس ردائی والدہ کا دودھ لیا گیا ہے بڑے ہونے کے بعد اسی ہی کی بیٹی کے ساتھ جو کہ اس کی ردائی بہن ہے شادی ہو رہی ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو اس کے لئے بڑا میکنیزم ایسے فتنوں سے تو بچنا پڑے گا اس طریقے کی چیزیں ہم اپنے اسلامی ذاتی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر انیشیئیٹ ہم کر سکتے ہیں چلیں جی عزاد صاحب کی کال دوبارہ آئی ہے ان کو بھی ایک سوال کر کے اچھا جی عزاد صاحب آباد آرہی ہے جی ہاں میں بات کر رہا تھا جی تو وہ بیچ میں کٹ گئی یہ ملک بینک کے حوالے سے تو ڈاٹ صاحب گھتو کریں گے اور ہمارے مفتیانے کرام نے بھی بات کیے اپر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہماری بات کٹ گئی تھی اس میں میں بس اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا میڈیا کا بہت زیادہ اہم رول ہے اور اس میں فرما جو ہیں کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ محرم العرام آمد آمد ہے قریب ہے اور الحمدللہ ہم اتحاد پہنے مسلمین آپ کو پتا ہے ہمارے بات صاحب نے دار صاحب کے اتحاد عزید آمد بلکل جی میں نے پہلے بلکہ آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ نہ صرف ڈاکٹ صاحب شہید بلکہ مولانا آزاد لاس پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہے ہم نے ذکر کیا ان کا اور بزرگوں کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے جی 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 تو آپ کا تو بڑا ایک تعلق تھا ہمارے والد جی تو اتحاد پہنے مسلمین کے علماء سے بھی ہم آگے کام کو کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرامات ایسے دکھے جائیں علماء کو بھی بٹھایا جائیں صاحب کے لوگوں کو بھی بٹھایا جائیں اور یہ جو روزانہ کے اچارتی جو واقعات آ رہی ہیں جو ایک سبق ہے ہم اسلام دیتا ہے یا دیگر مذہب عالم دیتا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان میڈیا کے ذریعے ہم بات کو تنچا سکتے ہیں اور اسی طرح ممبروں میں راہ بھی میں نے کشمیر کی بات کی کہ وہاں پر کیا آپ کے سامنے ہیں مگر ہم نے ایک اچھا رفاں اور قومی افضیتی کے حوالے سے ایک پروگرام وہاں پر رکھا جس میں ڈایج صاحب ہم کٹھے تھے اور الحمدللہ ہماری کوشش تھی کہ نجلی سطح تک ممبروں محراب ممبروں محراب کا کردہ علماء مشیق کی ذمہ داریاں اور ہمارا کردہ اس کے اوپر بڑا اچھا پروگرام تھا جو کہ ہم چاہتے تھے کہ بھئی ہر مزدر ہر ممبر محراب جو کہ ممبر کی قریب ہے ہم تو اس سے محبتیں یونٹی اور وعدت کا پیغام دیں یقیناً یقیناً اس کے لئے میں ویسے عزاد صاحب اب یہ وعدے کے ساتھ کہ آپ اسلام تشریف لائیں گے تو تفصیلی بات سٹوڈیوز میں بیٹھ گئے ضرور بنتی ہے آپ کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سید عبدالخبیر عزاد صاحب اچھا راپس صاحب مجھے اب یہ فرمائے گا کہ تلخیاں دہشت گردی آکے ہمارے ابھی پچھلے دنوں جوان شہید ہوئے دوست میں کرسچن بھی تھے ملک کے لئے تو وہ بھی قربان ہوئے جان تو دی وہ بھی تو ماں کے بیٹے ہی تھے وہ بھی ہمارے جتنا ہی اس ملک سے پیار رکھتے ہیں ان کا بھی ایمان ہے اس حوالے سے لیکن اس پار سے آکے یا دہشت گرد پاکستان کے وہ نقصان پہچائیں ہم نے پہلے بھی وہاں سے آپریشنز کیے اب عزم پاکستان کا فیصلہ ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ جس قدر ہم سرمایہ کاری چاہتے ہیں معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں اس میں ایسی چند واقعات بھی کہاں سے کہاں ہمیں لے جاتے ہیں جب تک ہمیں ملک میں امن و امان اور سکول حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے ملک میں معاشی ترقی کی تیز رفتاری کو نہیں دیکھ سکیں گے دھرنے احتجاج جلوس اغوا اور دہشت کر دی ایسے واقعات معاشی ترقی کو روکتے ہیں ٹھیک جس آدمی نے بھی باہر سے آکے انویسمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے اس نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ امن و امان کی صورت کیا ہے ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کی جائے اکنامی کی ایکٹیویٹی کی جائے اور نتیجے کے طور پر اغوا کر لیا جائے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جو حکومتی آدارے جو کہ بیسیوں تعداد میں ہیں جب ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے بیرونی انویسٹرز کا سرمایہ داروں کا تو وہ بھی توبہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہمیں دو طرف معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا ہمیں اپنے قومی اداروں کی حکومتی اداروں کی کریڈیبلیٹی میں ضافہ کرنا پڑے گا ٹھیک جس طرح مختلف ایکٹیویٹیز کے لئے ون ونڈو آپریشن یا ون ونڈو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے خاص طور پر سرمایہ داروں کو لانے کے لیے آپ کو ان کی تمام سہولیت ون ونڈو آپریشن کے ذریعے پوری کرنے ہیں اس کی زیادہ تو بڑھ رہے ہیں ایسی ایف سی اور یہ تمام چیزیں یہ ہمیں سوچنی پڑیں گی اور یہ کہ ان کے لئے فسیلیٹیشن زیادہ ہو ان کے لئے رکاوٹیں ہوں گی تو پھر وہ سمایہ کاری نہیں ہو پائے گی تو دونوں چیزیں بڑی اہام اس کے اندر ملک میں امن و امان کا قیام امن و امان کے قیام کے اندر مضبوط پولسنگ ہمیں چاہیے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں جو سرحد ہیں اس کی حفاظت مجھے ایک جاتھ دیجئے گا پھر ہم تو باتیں کریں گے آفز تاہر محمود اشرفی صاحب جی چیئرمن پاکستان علماء کونسل السلام علیکم خیار مبارک جی آپ کا واپس آنا بھی مبارک اچھا علماء ڈاکٹر راغب نیمی صاحب میرے پاس تشریف رکھتے ہیں اور گفتگو یہ ہو رہی ہے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں خاص طور پر یہ شدت پسندیاں پھر یہ دہشتگردی معاشی مسائل ہم سرمایہ کار کہتے ہیں ان کو کہ آئیے سرمایہ کاری کیجئے خود بھی فائدہ اٹھائیے ہمیں بھی فائدہ دیجئے لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پہلے سرگودہ والا پھر سوات ہو گیا چائنیز جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا دہشتگردی کے واقعے میں آپریشن ازم پاکستان اس کا فیصلہ ہوا کیا دیکھ رہے ہیں جو جو بھی سہولتکار ہے انہیں خود ہی سیدھا نہیں ہو جانا چاہیے سر سے پہلے تو آپ کو سلام آپ کے ناظرین کو سلام اور مزاری سے ہے کہ آپ ساتھ کی نواز سکھوا تھا جو فرمایا میں سمجھتا ہوں جرس فرمایا ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہے اس لیے پاکستان ہو یا اسلام پاکستان یا جو بھی ہے ساری سیاسی مذہبی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں کن حالات میں پہنچ چکے ہیں ہمارے مسائل اور مسائل جساں تک بڑھ چکے ہیں کہ موجیدہ حج میں جو بہتری سہلے تیس ممالک اسلامی سپن ستاون میں جو بہتری جارگردی والے ہیں تیس ان میں بھی پاکستان نہیں یہ ہمارا حال ہو لکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف جیسے جرسی کے اتحاب سمیدی ہمارے ہر چیز سے اندر ہمارے سوٹے ایک نظم خراب کیا گئی ہے تو اس کے لیے یہ اس کے سرحاب اس کے کام کہ ہاں سیدے میں ذریعی ہے صرف اس کا مقصد میں نہیں سمجھتا مجھے جب تک سمجھ آئیے اس کی اقوانے سے جو معلومات ہیں جو اس کا مقصد ضرور بھی ہے کہ سبائلی علاقوں میں یا غیرہ پختلخہ یا ملوشتان میں کوئی اپریسن جمعہ ہے مجھے تو یہ بسا ہے کہ یہ اندر جو ہماری سمجھ اور معاشرہ کی سبائل مجھے اس کو بھی چیز کرنے کا حضرت ہے تو اس لیے سب کو پھلی پر سکھنا جائے کہ مجھے 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 ملک اپنے سیاسی اور ساتھی خلافات ہیں یا مجھے ہیں ان سے بالہ تر ہو کر سوچنا ہوگا اور پانکسان کو آگے لیتے جانا ہوگا جہاں دک بات ہے دائسی چینٹی اور اختی صندوق کی سن رہے جہاں دک بات دائسی چینٹی اختی صندوق کی سب سب سرب سرب جائز چینٹی تو جائز ہے نہیں ان پر تو کوئی ممکنی نہیں ہے تو یہ اگلی نے جرم دیا تو اس کو سزا نے اس کو پکڑ لیا پانو سے خانے میں جراؤ دیا گیا شخص کو جراؤ دیا گیا تو میں نے چل بھی اپس طرح چار سے اپنی پی بہتر جراؤ دی ساتھ کے مقدمات جو توحید ناموس رسالت توحید وزر توحید قرآن کے مجرمین ہیں ملجمان ہیں جو گناہ گار ہے انہیں سزا پہ جو بے گناہ ہے ان کو رہا کریں جاتھ ہے قوم کا اعتماد بہار ہو کہ ان قیشوں کے اندر جو وہ یہ پینڈی کی سالوں سے پڑھ نہیں آف صاحب یہ بتا ہے اس میں جو 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 الزام لگائے اس کی بھی تو سزا ہے کوئی دیکھیں میں نے یہ تجویز کیا تھا اور اس وقت پہلے اس شام تو سب نے میرے ساتھ اتفاق کیا میں نے برموضہ اش برموضہ شرفی آپ کے وقت برموضہ صاحب اب ذرا آج یہ تھوڑا سا میں یہاں سے ایک بات نکالنا جاؤں گا ایک ہے کسی وقوعہ کا ہونا اور اس کو ثابت نہ کیا جانا ایک ہے وقوعہ کا الزام لگانا یہ دونوں لگ لگ چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارے ثبوت مدعی پر ہوتا ہے مدعی اگر کسی وقوعہ کا ثابت نہ کر سکے یا وقوعہ کا وجود ہے لیکن اس کے اندر جو گوائیاں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں لا سکا کہ وہ مکمل طور پر ثابت کر اور شک کے بنیاد کے اوپر اگر ازاد کر دیا گیا تو یہاں پر جو مدعی ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھرائے جائے گا لیکن اگر مدعی نے واقعہ ہی جھوٹا گھڑا اور وہ کسی پر تھوب دیا گیا کسی پر آئید کر دیا گیا اب اس کے نتیجے میں وہ تو بریوزمہ ہو گیا لیکن اب اس کیفیت اور صورت میں جو مدعی ہے وہ مورد الزام ٹھرائے جائے گا اور اسے بقاعدہ طور پر انویسٹی گیٹ بھی کیا جائے اور اس پہ وہ ہی دفعہ لگے جو اس پہ لگ رہی تھی کیونکہ اس نے یہ فیبریکیٹ کیا ہے یہ ایک بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں اس کو بھی ملوزہ خاتی رکھنا پڑے گا ان معاملات کے اندر اچھا جی رف سب مجھے یہ بتائے گا کہ بہت سارے مدارس ہیں وہ سے علماء تیار ہو رہے ہیں عالم دین بن رہے ہیں کورا بہت سارے مارکٹ میں آرہے ہیں اتنی تو مسجد ہی نہیں ہیں جتنی اسامی چاہیے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جامعہ میں سب سے پہلے میں نے کمپیوٹر جو دیکھا طالب علموں میں اور پھر وکیشنل معاملات جو ٹریننگ کی یہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم نے صرف سو طلبہ گریجوئٹ ہوتے ہیں علم کے طور پہ اور دس کے قریب مفتی بن کے نکلتے ہیں مفتی کہیں 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 پہ ریپلیس ہو جاتے ہیں ان کی مجایش ہے لیکن اسی علماء معاشرے میں علم کی سیٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں ان میں سے بارہ پندرہ بیس انہیں کہیں کہیں پہ خدمت کرنے کا مقامل جاتے ہیں باقی کیا کریں گے باقی یا تو جواب کریں گے ظاہر بات ہے وہ ٹیچنگ کی جواب ان کی ہوتی بہتر یا پھر وہ کاروبار کریں گے اب جب پچیس سال پڑھنے پچیس سال دندگی گزارنے کے بعد اور آٹھ سال کی بڑھائی کے بعد نکلتے ہیں تو انہیں فرام سکریچ ابتدائی سے چیزوں کو سیکھنا پڑتے ہیں تو یہاں پہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ درجہ بدرجہ ان طلباء کو اگر وہ دین میں ایکسل نہیں ہیں ماہر نہیں بن رہے ہیں وہ ایٹی پرسنٹ نہیں لے رہے ہیں تو انہیں ڈسکارڈ کرتے ہوئے مختلف ہنر مندی سکھا جو آج کے ڈراماز بن رہے ہیں جو خاندانی شکوک و شباد زیادہ آرہے ہیں اور آپ کو بتا طلاق کی شرح جس کا نام ڈراماز تو حقیقی زندگی کو سو میل دور ہے حقیقی زندگی تو پیسے کے اوپر چل رہی ہے بیماری ہے اس میں تعلقات ہیں اس میں ورکنگ ہیں سب سے لے شام تک کام کرنا ہے اب تو کیفیت یہ ہوگی کہ جب تک میہ بیوی دونوں مل کے کام نہیں کریں گا گزارے نہیں گزارے نہیں چلنا ہے تو ہمارے نہیں تو پھر یہ دیکھیں فیسینیٹ تو کرتے ہیں لیکن جو چلاتے ہیں ان پر بھی ان کے بارے میں بھی کوئی کچھ تو بات ہو نہیں چاہی کہ نا کرو یار ہر چیز میں شک کیے جا رہے ہیں اور رشتے جو ہے وہ دیکھئے پھر وہی بات بکھنے والی آگئی گئی ہے ہماری قوم پسند کر رہی ہے جو بسند کر رہی ہے یہ حقیقت ہے بسے ہم روگردانی نہیں کر سکتے لیکن وہ تمام ریگولیٹری آتھارٹیز جن کا کام ڈراما کو پاس کرنا ہے یا سینسر کرنا ہے انہیں اپنے سینسر کرنے کے پیرامیٹرز کو درہ ٹائٹ کرنا سینسز بال کرنے پڑیں گے مزید باتیں کریں گے آتے جاتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا مدرین یہ آخر کیوں نہیں یہ نہیں کلپ نکال لو اور پتہ نہیں کدر کدر وائرل کر دو کہ ہوئے 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 ڈاکٹر صرف رہا نہیں میں نے کیا کہہ دیا انسان سارے ہیں اور بشری تقاضے بھی موجود ہوتے ہیں لیکن اپنا اپنا حصہ ادا کرنا بہت ضروری ہے مجھے آج کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اگر کوئی بچے عالم دین بن رہے ہیں اور اگر ایٹی پرسنٹ وہ مارکس نہیں لے رہے تو وہ کس طرح میرے آپ کے جنت اور جنم کے فیصلے کروائیں گے بہت خوبصورت بات ہے لیکن انہیں ہنر مند بنانا ہوگا مدارس کے اندر اگر یہ کام سلسلہ شروع ہو جائے نا کہ وہ بیق وقت کمپیوٹر آئیٹی انڈسٹری اور دیگر جو کاروباری ہنر ہیں اس کو سیکھ لے تو یقیناً یہ والا کام نہیں ہوگا جو ہم نے سمجھ رکھا ہے ایک بات پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے با